اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے عالی سب سے افضل سب سے برتر سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسدی کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمعہ اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ راستے میں بھوک لگی رابغ ایک خیمہ دیکھا وہاں ایک بوڑی عورت بٹھی آپ نے ان سے کہا مان جی کچھ کھانے کو ملے گا پیسے دیں گے اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہے کہت ہے کھانے کو بھی نہیں ہے پینے کو بھی نہیں ہے تو ایک بکری کھڑی تھی بلکل کمزور اس کے جسم پر صرف کھال تھی آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں وہ کہنے لے گی دیکھ تو رہے اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر رہے کچھ نہیں کہاں سے نکالو گے کہاں مجھے اجازت دو اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی تو بڑھی آپ کو اسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کونہ ہے یہ کونہ ہے جو اس مریوی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے تو غور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ آنکھوں میں سما گئے پھر اس نے اس کو بیان کیا آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آگئے ہیں دودھ سے پھر گئے ہیں تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا خود بھی پیا پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا اور آپ چلے گئے شام کو اس کا خمد آیا ابو معبد انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے کہ اس بکری کا پاغل ہے یہ تو چلنے سکتی ہے اس میں دودھ کہاں سے آگیا کہا ایک نوجوان آیا تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی جادو تھا جس سے یہ دودھ نکلے وہ کہنے لے گا انہیں عطیلی بتاؤ وہ کیسا تھا شاید آپ نے کبھی سنونا اپنے نبی کا حلیہ میں بتانا چاہتا ہمارے نبی کیسے تھے کرائیت رجلن ظاہر الوضاء ابلج الوج حسن الخلق لم تعبہ ثجل ولم تجربہ سعل وصیم قصیم فی عینیہ دعج فی اشفاره وطف فی صوته سحل فی لحیته کثاثہ فی عنقه ستع اکحال احور ازج اقرم ان سمت فعليه الوقار وان تکلم فسماه وعلاه البها اجمله وابهاه من بعید و احسنه و احلاه من قریب كَأَنَّ مَنْتِقَهُ خَرْزَاتُ نَذْبٍ کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے ایک شخص دیکھا مجھے لگا جیسے چودھویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ظاہر الوضاء ابلج الوج چمکتا چہرہ میں پورا آپ کو سننے ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں عظیم الہامہ خوبصورت سر بڑا شدید و سواد الشعر سحقہ لے بال عظیم الہامہ سر خوبصورت گلائی میں واسع الجبین کھلا ماتھا اظہر اللون کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی کلی میں زیادہ ہوتی کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا عزجل حواجب یہ بڑے خوبصورت گول وہ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا 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 کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں وہ پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے پھر اندر سے وہ عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تاکاتی تھی میں نے غیر قرن یہاں بال نہیں تھے یہ جگہ خالی تھی جن کے ہوتے وہ بیچارین یہاں سے نکال 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 ہائی ہائی بھی کرتے ہیں یہاں بال نہیں تھے یہاں ایک وین تھی وین جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے نکالتے نہیں تھے برداشت کرتے تھے تو وہ یہاں ایسے 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 عرکت کرنا شروع کر دیتی تھی تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں فی عینی ہداعج آنکھ بڑی خوبصورت موٹی سعہ اشکل لمبی اہدب یہ بال بڑے لمبے اکحل بغیر سرمہ کے سرمہ لگا ہوا انجل ابرج اہدب احوض ادعج اکحل یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی حسین آنکھ تھی اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی اور سیاہی سیاہ تھی سفیدی سفید تھی جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا سب ایسے ہو جاتے تھے اس لئے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے لوگ ایسے دیکھتے تھے جل نظرہ الملاحدہ ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا فی اشفاری ہی وطف خوبصورت خوبصورت بال اخنالعرنین ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا یہاں سے بارویک لہو نورن یعلوہ یہاں نور نظر آتا تھا چمکتا ہوا چمکتا ہوا غلیع الفم ہونٹ بڑے خوبصورت کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چوڑے موں کے ساتھ دانت ایسے گلائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے جب کبھیہ مسکر آتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا یہ چار دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا باریک سا فاصلہ تھا اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھی آپ کے مسکراہت کے دوران سہل الخدین یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں نہ ایسے ابرے ہوئے نہ ایسے ابرے ہوئے کہ برے نظر آئیں دہڑی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریالے اور دہڑی میں سر میں چودہ سفید بال تھے اور ایک روایت میں بیس سفید بال تھے اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہوا اور آواز میں جادو فی سوتی ہی سحل آواز میں جادو آواز میں کشش آواز میں گرفت تفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں وہ مکہ میں آئے لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے تم اس کے نہ سننا انہیں ڈر کے اپنے کان میں روی ڈال لی کہ میں سنتے ہی نہیں تواف کر رہے تھے آپ پہ نظر پڑی آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل تو کہنے کے من ہوا یہ کون ہے تو مکہ والے انہوں نے کہا ہوا ہوا یہ وہی جادوگر ہے وہی جادوگر ہے تو تفیل کہنے کے میری جی میں آیا تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا میں اس کی سنتا ہوں اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا غلط ہوگی چھوڑ دوں گا تو تواب پورا کر کے آپ کا پاس آکے بیٹھ گیا آپ نے سلام پھیرا تو فیل کہنے لگا ما تقول یا محمد کیا کہتے ہو محمد کچھ سنو تو آپ نے چند جملے بولے تو وہ تڑو گئے میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لے گا اے ذرا دوبارہ سنانا تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر کا پانی پی لیا ہے تو آپ نے دوبارہ سنایا تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے مجھے کلمہ پڑھا دے آواز میں ایک کشش تھی جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا خوبصورت آواز بعید ما بین المن کے بین چوڑی چھاتی کھلی چھاتی عریض و صدر چوڑا سینہ سواہ البتن单 haul صدر سینہ اور پیٹ برابر میں مادر سے کہتا ہوں کتنے خواتین بھی مرد بھی آپ سجے پاسے پیٹ خبے پاسے آپ خبے پاسے پیٹ خبے پاسے آپ سجے پاسے دیکھتے ہیں وہ وہ ادھر ہوں تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے کوئی دھر ہوں تو پیٹ جو ہستے میں پیٹ ہے ہے کرتا ہے زبان سے نہیں وہ پیٹ سے ہستے گڑگڑگڑگڑگڑگڑگڑگڑگڑ پسند ہے موٹا چاہے عورتوں چاہے مرد ہو اور مولوی موٹا تو سب سے برا لگتا ہے بھائی احتیاط سے کہو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لئے نہیں پیدا کیا ہے اللہ نے کسی کام کے لئے پیدا کیا ہے دکانے پینے کا وقت اللہ نے آگے رکھ دیا ہے خوب ڈٹ کے کھا لینا حلال بھی کھاؤ احتیاط سے بھی کھاؤ کلو وشربو ولا تصرف اور اللہ تعالیٰ نے کھانے اللہ نے آلہ ترین غزا کی قسم اٹھائی اور اس میں ذائقہ نہیں دیکھا نہ انجیر کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا اچھا اور زیتون تو ویسی کڑوا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سموسے پکوڑے کی قسم بھی کہا سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم تو اللہ نے ہمیں کھانے کا سلیکہ بتا ہے طریقہ بتا ہے کہ اپنے یہ بوفے نہ کرو بوفے وہ پچاس چیزیں پلیٹ میں ڈال لیں اور پھر لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں کھاتے ہی جا رہے ہیں کھاتے ہی جا رہے ہیں میرے نبی ایک وقت میں ایک سالن کھاتے تھے ایک دو کبھی نہیں کھائے ایک اور زندگی بھر میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا صبح کا پکا شام نہیں کھایا شام کا پکا صبح نہیں کھایا صرف ایک دفعہ صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر امہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں ان کے گھر باسی روٹی کے دو چار لکمیں لیے ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے یا تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ تمہاری طرح نہیں آٹھ دن کا پکا کے فرید ڈائن ٹھوک دی تا ان کٹی رکھو دیکھا دی رکھو یہ کیا ہے یہ بھی کوئی زندگی آٹھ دن کا پکا کے کٹھائی ٹھوک دی اندر اب نکال نکال کے بیگم اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں میاں صاحب اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں اب پہی برطن صاف کی تھی جاندے ہیں اب پہی کنیڈڈا میں انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ کہنے کے مولانا میں نئی گاڑی لائیں وہ آپ کو اس میں بٹھانا ہے کہ اچھا کتنے کی کہنے کہ ڈھائی لاک پونڈ کی ہے ڈھائی لاک پونڈ کی میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے کہا جی ڈرائیور تو ہم خود ہی ہوتے ہیں میں نے کہا پھر ہماری سوزوکی اچھی ہے جس پر ڈرائیور رکھا ہوتا ہے صاف بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے اور تم اچھے ڈھائی لاک پونڈ کی گاڑی لی ہے اگر ٹائر بھی خود دھو رہے ہو اور اس کے میٹ بھی خود صاف کر رہے ہو نکال کے ابھی بیگم نے برطن بھی تم سے صاف کروانے ہو الگ سے کام ہے میرے نبی سوا البتن وصدر میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا سب تلقص بلکل ایسے سیدھا قد بلکل اور کبھی زندگی پر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا صبح کھایا شام نہیں کھایا شام کھایا صبح نہیں کھایا جانت موجھ کے اور جب کھایا تو چند لکمیں دقیق المصروبہ یہاں بالوں کا تار تھا جو ناف پہ آکے ختم ہوتا تھا باقی سارا جسم انور المتجرد چمکتا ہوا جسم تھا چمکتا ہوا رہ بر راہہ یہ ہے تھیلی کشادہ شسن القفین والقدمین یہ جگہ یہ جگہ اور پاؤں کی یہ جگہ اس پر گوشت خوبصورت مسیح القدمین اس طرح تھا کہ یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی اور جو حصہ آپ کا کپڑوں سے باہر نظر آتا وہ نور نور چمکتا چمکتا نظر آتا تھا اور ازا زالہ زالہ قلعن آپ پورا قدم اٹھا کے رکھتے یہ ایسا نہیں چلتے تھے حالکہ آپ پورا ایسے قدم اٹھا دیتے پورا اور یقارب الخطہ قدم چھوٹا چال میں تیزی ایسے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے چھوٹا قدم لیکن اس میں تیزی بہت یمشی تقفیان ذرا کندے جھکا کے چلتے تھے اکڑ کے زندگی بار نہیں چلے ہمیشہ یوں چلتے تھے تھوڑی گردن بھی جھک ہوئے تھوڑی کندے بھی جھک ہوئے اور آجزیز اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے جس کو بھی ملتے تھے سلام میں پہل ہوتی تھی اور اتنے عالی اخلاق تھے کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں بولایا ہمیشہ یوں کر کے اشارہ کر کے پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلائے اور جب کبھی آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے تھے میں یوں کھڑا ہوں مجھے فوضان کہتا ہے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا جی فرمائیے کیا کہنا ہے کوئی ادھر سے ہوگا تو میں کہوں گا ہاں جی بولو کیا کہنا ہے پر اپنے نبی کے اخلاق دیکھو یہاں سے کسی نے آپ کو بولا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے تھے اب یوں کرتے تھے جی فرمائیے پورا اس کو سینہ دیتے تھے کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے تھے اب پورا ایسے مڑتے تھے پھر کہتے تھے جی فرمائیے پورا سینہ دیتے تھے اس کو اور پھر کوئی کہتا آپ سے بات کرنے تو اب یوں ہو جاتے تھے کوئی آپ سے بات کرنے اب یوں ہو جاتے تھے جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تو آپ اس کی سنتے رہتے تھے اور جب کسی سے کسی کی بات سنتے تھے تو بالکل اس کو چہرہ دیتے تھے یہ موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دی بچہ ماں سے بات کرتا ہے وہ بیٹھی موبائل دے ہاں بولو کیا کہتے ہو سن رہی ہوں بولو بولو سن رہی ہوں آنکھیں ادھر ہوتی ہیں اور کان ادھر ہوتے ہیں یہ جس سے بھی آپ ایسا کرو گے آپ نے اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ دی توجہ فرمائیے ہمارے اردو میں کہتے ہیں توجہ تا ہٹا دو تو نکلتا ہے وجہ چہرہ اپنا بوتھا شریف میری طرف کرو مجھے عزت دو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو آپ کو صحیح سچا واقعہ سنو ہمارے فیصل آباد میں ایک خاتون سکول ٹیشر تھیں تو وہ پیپر چیک کر رہا تھے تو رونے لگیں مارکنگ کرتے ہو تو ان کے ہزمن نے پوچھا کیوں روئی ہو تو اس نے ایک پیپر نکال کے دے دیا کہا اس کو پڑھو تو اس میں ایک سوال تھا کہ بچوں سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو بچے نے لکھا تھا میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں اور میرے جو فادر ہیں وہ مجھے اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے ہیں میں ان سے بات بھی کروں تو وہ اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں اور اسی میں لگے لگے مجھ سے بات کرتے ہیں مجھے میرا جی چاہتا ہے میں بھی سمارٹ فون ہوتا تو ان کے خامن نے پوچھا تو کیوں روئی ہو کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے اوپر تو رول نمبر تھا نا ان کو تو پتا تھا کس کا رول نمبر ہے باپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں تو یہ ضرورت کی چیز ہے لیکن اب آپ تو اپنا کلچر بھول گئے مراسی بڑی ہے کالی شان قوم ہوتی ہے ہمارے پنجاب میں تو وہ ہماری پنجابی کی مثال ہے مراسیان دا پتر جمع ہم نے چوم چوم کے مار چڑیا تو یہ سمارٹ فون نے تمہیں ٹائلٹ میں بھی فارغ نہیں رکھا ٹائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں بیٹے ہوئے تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہے میرے نبی جب کسی کی سنتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے چھوٹے کو بھی عزت دیتے تھے بڑے کو بھی عزت دیتے تھے تو میرے اور اللہ کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی یہ واسطہ ہیں یہ رابطہ ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں ڈھلنا ہے اس محبوب کے طریقے میں جس سے میرے اللہ نے پسند کیا فلا وربک یہ قرآن کی پہلی قسم ہے والعصر یہ قرآن کی آخری قسم ہے فلا وربک لا يؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما مجھے قسم ہے میرے محبوب آپ کے رب کی سبحان اللہ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے اور اظہار محبت میں سب سے عالی شان قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم خود ہی قسم اٹھاتا ہے اور انداز ایسا ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے یہ اظہار محبت کی آخری 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 شکل ہوتی ہے کہ قسم اٹھانے والا اپنے آپ کو دو بنا دے مجھے آپ کے رب کی قسم کینڈا والوں کو بتا دیں جب تک آپ کے طریقوں پر نہیں آئیں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گا اللہ کے نبی کو راضی کرنا ان کے خوشی کو حاصل کرنا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ایسے ہو کر میرے گھر کے سہن میں اس کے چند آتے ہیں شاخیں جب پھل لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو وہ ادھر سے دوڑ کے آئے تو ان کے موہ سے خجور نکال لیتا ہے آپ اسے کہیں کہ بچوں پر اتنی سختی نہ کرے آپ نے اسے بلایا وہ منافق تھا آپ نے اسے بلا کر کہا کہ یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں مجھ سے ایک خجور لے لو وہ کہنے گا یا رسول اللہ یہ مجھے اور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے کوئی اور ہوتی تو میں دے دیتا اب چھپو گے وہ چلا گیا ایک صحابی بیٹے تھے ابو داہدہ یا رسول اللہ میں لے دوں مجھے آپ وعدہ کرتے ہیں مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آپ مجھے جنت میں لے کر دیں گے آپ نے کہا ہاں تو پیشے پہنچ گئے کہنے لے کہ بھائی خجور کا سعودہ کرو کہ جاؤ جاؤ میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی تمہیں کیسے بیچ دوں کہنے لے کہ جو تیرے موہ میں آتا قیمت مانگو کہنے لے کہا اپنا باغ مجھے دے دے خجور لے لے باغ میں چھے سو خجوریں تھی تو کہنے لے کہا پکی بات ہے کہا پکی بات کہ شروع باغ تیرا خجور میری انہوں نے کہا ٹھیک مجھے اور کہا چاہیے چھے سو خجوروں کا باغ دوڑے دوڑے آئے یا رسول اللہ میں نے خجور خرید لی آپ اب اس کو دے دیں ہم نے کہا انہوں نے مجھے تو دینی تمہیں کیسے دے دی کہا جی میں نے پورا باغ دے دیا اور خجور اس سے لے لی چھے سو خجوروں کا آپ نے کہا ہمارا پچھلا سودہ کینسل پہلے تھا ایک خجور لے کر دوں گا اب تیرا میرا سودہ یہ ہے کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات بھی مل گئے اور تیرے لیے گھر بھی تیار ہو گئے انہوں نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور دوڑے دوڑے باغ گئے اندر نہیں گئے باہر سے کھڑے ہو کر کہا امد دہدہ باہر آجاؤ ہم نے یہ باغ اللہ اس کے رسول کو دے دیا اے میرے عزیزو جہاں بھی رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنا ساتھی بنا لو تو یہ جہاں بھی آپ کا ہے وہ جہاں بھی آپ کا ہے کوئی مشکل زندگی نہیں ہے چند فرائض ہیں پانچ وقت کی نماز ہے کیا زور لگتا ہے کتنی دیر لگتی پانچ وقت نماز میں کتنی دیر لگتی اور مسافر ہو تو آدھی ہو جاتی روزہ سال کے بعد آتا ہے آپ کے تو روزے ٹھنڈے ہوتے ہیں چلو لمبے ہوتے ہیں لیکن ٹھنڈے ہوتے ہیں ہمارے روزے تو بڑے گرم ہوتے ہیں وہ بھی سال کے بعد ہے اس میں بیمار ہو جاؤ تو ماف ہے سفر میں ہو تو ماف ہے بعد میں رکھ لینا زکاة وہ مالدار پر ہے حج مالدار پر ہے غریب پر نہ زکاة ہے نہ حج ہے تو پیشے صرف ایک نماز رہ جاتی نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسے ہر حال میں ادا کرو اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو مجھے میدان کربلا میں میرے نبی کے نوازے کی جب گردن اڑائی جا رہی تھی اور نماز کا ٹائم ہوا ہے تو آپ نے کوفے والوں سے کہا تھوڑ دیر رکھ جاؤ مجھے نماز پڑھنے دو تو انہوں نے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں رکیں گے تو آپ نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے آپ نے آدھوں کو لڑائی پہ لگا دیا اور آدھوں کے ساتھ مل کر آپ نے نماز ادا فرمائی پھر ان کو لڑائی پہ لگا دیا اور پہلوں کو کہا نماز پڑھنے کو اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑ گئے تو ایک نماز ایسی چیز ہے بہت بڑا مجمع اہل ایمان کو نواج نوجوان بھی ہیں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں خواتین بھی ہیں حضرات بھی ہیں میرے نبی کی زندگی میں نماز میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے اور لیڈی ڈاکٹری کہلو دائی شفا بنت حسد انہوں نے آپ کو ماں کے پہلوں میں لٹھایا تو آپ نے ایک دام ایسے کروڑ بدلی اور سجدے میں چلے گئے لمبا سجدہ کیا پھر اس کے بعد سر اٹھا کے یوں کیا اور اس ہاتھ کا سہارہ لے کر اس ہاتھ کو یوں اٹھایا اور ایسے انگلی کو کیا تو ایک پورے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا اور آپ گرے اور پھر بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے آتے ہی اعلان کیا کہ میں سجدے لے کر آ رہا ہوں اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو آپ نے کہا نماز 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 نہ شڑنا عبادات میں ایک نماز ایسی ہے جس میں کنجائش نہیں اور اس کے بعد دوسری زندگی میں چند چیزیں ہیں چند چیزیں ان سب کا خلاصہ کروں تو چار چیزیں ہیں سب کا خلاصہ کروں تو چار باتیں ہیں وہ بھی حدیث پاک میں ہیں میرے نبی نے فرمایا اربعن من کن نفیہ ما در رہو ما فاتہو من الدنیا چار باتیں لے لیں اس سارے حال کے حاضرین حاضرات سامعین سامعات تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کو سب کچھ مل گیا سب کچھ مل گیا چار باتیں ہیں سب کچھ مل گیا صدق حدیث حفظ امانت حسن خلیقت عفت فی طعمت چار باتیں ہیں سچ بولے جھوٹ نہ بولے سچ بولے جھوٹ نہ بولے دیاننداری سے کام کریں دھوکہ نہ دیں اخلاق اچھے ہوں بد اخلاق نہ ہو رزق حلال ہو حرام نہ ہو چار باتیں جو کر لے گا پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا عبادات کے بعد نماز فرائض ایک سچائی ہو ایک دیاننداری ہو ایک اخلاق اچھے ہو اور ایک رزق حلال ہو تو ہر چیز آپ کے تعویٰ اللہ تعالیٰ کر دے گا یہ پورے کا پورا دین ہے جو میرے نبی لے کر دنیا میں تشریف لائے یہاں کے محول میں دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو خیال کرنا یا اس کے لئے وقت نکالنا خاص طور پر جہاں والدین پوری دنیا میں ہی پریشان ہے لیکن ان ملکوں میں زیادہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں سسٹم ایسا ہے یا قدر کوئی نہیں ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے میں کیا کرتا میں عشق کی نماز کے مسلے پر کھڑا ہوتا سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد تو میں ماں کے لئے نماز دوڑ دیتا ایک صحابی کا پیغام آیا ان کی بیگم کا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے دیکھا تو وہ بول رہے ہیں آپ نے کہا کلمہ پڑھو کہا یہ نہیں پڑھا جاتا بیسے بول رہے ہیں نہیں پڑھا جاتا آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے آپ نے کہا بلاؤ کی ماں آگئی آپ نے کہا تو میں اس سے ناراض ہو کہا جی ناراض ہوں کیا ناراضگی ہے کہ یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا تھا بس اور کوئی ناراضگی نہیں بہت نیک بچہ ہے تحجد بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو کے بولتا ہے تو آپ نے کہا ماف کرتی ہو کہا نہیں میں نہیں ماف کرتی تو آپ نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر اسے فارش کرو گے کہا ہاں ہاں پھر تو کروں گے کہا اگر تو نے ماف نہ کیا تو اللہ اسے جاننا میں منڈال دے انہوں نے کہا نہیں میں ماف کرتی ہوں جب ماں نے کہا میں ماف کرتی ہوں آپ نے کہا کلمہ پڑھو تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کی جان نکل گئی پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت ان کی نہ نماز قبول ہے نہ روز و قبول ہے نہ صدق و قبول ہے تو مجھے آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں آپ فیملیز والے ہیں اپنے ماں باپ کو عزت دیں اپنے ماں باپ کے پاؤنڈ ہو کر پھینے ان کی دعا لے لیں وہ دعا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیکھیں ماں باپ کی دعایں وہ کام کرتی ہیں جو نہ امریکن ڈالر کرتا ہے اپنی روپیہ کرتا ہے ماں باپ کی دعاوں سے ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں زمین آسمان کی برکتیں سمٹ کر ان لوگوں کے پاؤں میں آتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لیتے ہیں ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہاں یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلان آدمی گوشت بیشنے والا اس کو ہم قصاب کہتے ہیں قصائی یہ کوئی اتنا بڑا معزز پیشنی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میرا ساتھی گوشت بیشنے والا تو اس کو دیکھنے چلے گئے دیکھا تو ایک عام آدمی یا اسے گوشت بیش رہا ہے ایسی سارے بازار میں بیٹھا ہوا دوسرے بھی بیٹھے ہوئے جب شام ہوئی اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے تو اس نے جا کر گوشت کو کاٹ کے ہانڈی میں چڑھایا آٹا گوندنے لگا آٹے کو رکھ دیا پھر سالن تیار کیا پھر روٹی تیار کی ایک عورت بوڑی یوں کر کے چار پائی پہ لیٹی ہوئی تھی اس کو ہلایا جولایا ماں جی ماں جی وٹ کے بیٹھ گئی تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے کھانا کھلایا اپنے ہاتھوں سے کھلایا کھلا تا رہا کھلا تا رہا جب اس نے کہا باستو اس نے اس کا منصاف کیا کلی کرائی جب وہ لیٹنے لگیں تو کچھ بولی تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول رہی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے تو میں تو غریب قسائی ہوں موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے میرے عزیزو ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئے اسی میں آپ کی آخرت چھپی ہوئے اپنے ماں باپ کی دعا لو اپنے ماں باپ کی دعا لو دوسرا رشتہ ہے یہاں خامد اور بیوی کا پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے سب سے عالی شان رشتہ ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان ہوئے ہیں جو بیوی کے ساتھ اچھا صلو کرتا ہو اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو طول لیں کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا تو سب سے پہلے جو چیز طولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک طولا جائے گا اور بیوی کا خامد کے ساتھ سلوک طولا جائے گا یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی اللہ نے آدم اور ہوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے میرے نبی نے گیارہ شادیاں کہ اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے دس منٹ چاہیے لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے بیوی کے اخلاقوں خامد کے لیے خامد کے اخلاقوں بیوی کے لیے یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں ہم ہمارا عام طور پر جوانٹ فیملی سسٹم ہے ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ بیوی سختی کریں تو اپنے والدین کو بچاؤ بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈالر سے نہیں خوبصورت ہوگا یہ آپ کے اخلاق سے خوبصورت ہوگا ایک میٹھا بول وہ بیوی کے دل کو خرید لیتا ہے ایک میٹھا بول وہ خامد کے دل کو خرید لیتا ہے ایسی اولاد کے ساتھ بھی وہ شدت اور سختی نہ ہو بلکہ نرمی کا معاملہ ہو پیار محبت کا معاملہ ہو میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ سال گزارے ان کو ٹائم دیتے تھے اس طرح صفات منتقل ہوتی چلی گئیں یہ چند چیزیں ہیں ان کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا اٹھ کے اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لینا موسیقی موسیقی